بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک چمچ پانی پوری مسالہ یہ بہت اچھی سی اکٹھاس تھی مزہ کی اس کی اکٹھاس ہوتی ہے اچھا لگیتا ہے کرسٹ چلی فلیک سے ساڑی پوڈر نہیں ہے دو چمچ اور ایک چمچ اس کے اندر میں شامل کر رہا ہے سفید میرچ کالی میرچ اس کے اندر میں نے شامل نہیں کیا اگر آپ کو بساند ہو تو آپ شامل کر سکتے ہیں نمک زیرہ اور دنیاں ایک چمچ میں نے اس کے اندر آ رہا ہے پیسا ہوا ایک چمچ میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے یہ پیسا ہوا دنیاں آپ دیکھ سکتے ہیں سااتھی اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں پیسا ہوا ادرک پاوڈر حاف چمچ، حاف ٹی اسپون کے قریب اور مکس گرام مسالہ پیسا ہوا سارے جو ساپت حافظیں ہیں پیس کی گرم میں نے رکھو ہے، ایک چمچ کے قریب ایک ٹی اسپون کے قریب اس کے اندر میں نے oh Seriously اب اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے چینی ہاتھ اندر میں نے چینی چمچ چھیکنڈ میں شامل کر رہی ہیں کارلک پیسٹ اور دو چمچ پیری پیری مکس سیزنی ہے یہ میں نے اسکھنڈ شامل کیا ہے ایک بڑے لیمو کاراسٹ کے اندر میں نے نچوڑا ہے آپ چاہیں تو جو بوتر والا لیمو کا راستا ہے وہ بھی شامل کر ستا ہے تین چمچ کے قریب اور چار چمچ کے قریب اسکھنڈ میں نے اوروڈ پال شامل کیا ہے اور سارے مثالوں کو اچھتا سے میں نے مکس کرنا ہے تھوڑا سا سکنے میں نے فوڈ کلر شامل کیا ہے اورنج کلر کا یہ اس کی کلر کو انینٹ کرے گا اب اچھی ط delicے میں نے م reflects کر لیا ہے مستہ سے یہ paste پن گیا ہے اب سارے chicken pieces کو اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں سارے pieces اس کے اندر مشامل کرنے کے بعد اب اس کو میں اچھی طرح سے ربط کر رہی ہوں سارے pieces کے اوپر اس سارے مصالے کو اچھی طرح سے اس کو کوٹ ہونا چاہیے سارے pieces کے اوپر مصرم مسل کے سارے ٹکن پیسز کو ان مسالے کے اندر رب کر کے رکھ دیں اس طرح سے یہ اچھا سا اس کے کے پر کوٹ ہو گیا ہے اس کو مرینیٹ ہونے کے لیے تقریباً کٹا کرنے چھوڑ دیں پھر اس کو بیکرنے کے لیے میں نے رکھنا ہے اوھن میں اوھن کے اندر ٹرے کے اندر میں نے پہرے یہ پیپر لکھائے ہوا ہے بیکنگ پیپر سارے پیسز کو اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے اور اوھن کے اندر ایک ڈیرہ دھنڈے کے لیے میں اس کو رکھوں گی درمیان سے میں نے نکال کے اس کی سائیڈز چینج کی ہیں اور دوبارہ سے پھر ان کو اگر میں رکھ دیا ہے ایک چھوٹی میں اس کے ساتھ آلو کی بھی بنا رہی ہوں اب یہ چکن روزٹ ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نے نکال لیا ہے لیجئے حاضر حفظت کے لیے بسم اللہ کیجئے یہ کلاسک سا چکن روزٹ میں نے بنایا ہے جو عموماً بنتا ہے وہ میں نے بنایا ہے امید آپ کو یہ چکن ریسپی روزٹ کی ریسپی اچھی دیکھے گی اگر پسند آئے تو پلیز لیک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مزے والا فوڈ کو نیکس ریسپی میں اب کسان شیئر کر رہی ہوں مٹن پلاؤ کی بڑی عید ہے تو مٹن تو تقریبا ہاتھ گھر میں ہی ہوگا سب سے پہلے میں نے پیاس کو فرائی کیا ہے گوشت میں نے بڑے سارے سارے ثابت مصالوں کے ساتھ میں نے بوائل کر کے رکھ دیا ہے علاق پریشر کوکر میں اب میں نے صرف گوشت کو نکال کے جو میں نے پیاس فرائی کیا ہے اس کے اندر شامل کیا ہے ساتھ ہی اس کے اندر میں نے ٹوماٹر اور ہری میری شامل کیا اب اس کو اچھی طرح سے پون لینا ہے بوننے کے بعد اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے سونف چلی فلیکس نمک اور ثابت دنیا پاورڈر ثابت دنیا سارے پاورڈر نہیں ہے ان سارے مصالوں کا اچھی طرح سے اس کے اندر میں نے شامل کر کے اب اس کو بول لیا ہے پھر اس کے اندر جو یکنی اور پانی ہے وہ شمل کر کے اس کو میں نے بوئل کر لیا ساتھ اس کے اندر میں نے شمل کیا تھا اب جو چاول میں نے پہلے بھگو کے رکھے تھے وہ اس کے اندر میں نے شمل کر دیئے ہیں چاول اور یکنی کا اس سب اپنے پسند کے ساتھ سے رکھ سکتے ہیں جو اپنی requirement ہے اس کے ساتھ سے اچھی طرح سے اس کو mix کر کے میں نے پکا لیا اب جب اس کا پانی خوشک ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے پھر اس کو میں دم پر رکھوں گی اب تقریباً اس کا پانی خوشک ہو جا تھا میں نے ایک کپڑا لگا کے اس کے ڈکنے کے ساتھ اس کو میں نے دم دیا تھا دس سے پندرہ منٹ کے لیے اب اس طرح سے یہ مزدہ سا مٹن پلاؤ ریڈی ہو گیا ہے بڑید کے لیے مٹن پلاؤ یہ اچھا لگتا ہے اور میٹھے کے لیے میں بنا رہے جا رہے ہوں گجریلا اس کے لیے میں نے پانچ کے لیے تقریباً گاجر لی تھی اس کو میں نے چھتا سے صاف کر کے چھیل کے اس کو کٹ کے پھر اس کے میں نے چاپ کر کے در چاپ کر لیا تھا اس طرح سے اور بڑی ہنڈی کے اندر میں نے تقریباً ڈائی بٹر کی ٹکیا شامل کر کے ان کو میلٹ کر کے اس کے اندر میں نے یہ گاجر کے سارا شامل کر دیا اس کے ساتھ ہی میں اس کو تھوڑا سکر اور کوئی رینز کرنے کے لیے اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے دو بیٹ روٹ اگر میرے پاس تھوڑا سے زیادہ ہوتے میں وہ بھی شامل کرتے تھے چار تقریباً اس کے اندر اچھے در رہتے ان کو بہنے اچھی طرح سے کرش کر کے اس کے اندر شامل کر دیا اور ایک چوٹی بہت تقریباً دو لیٹر دودھ کی اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے اب اچھے طرح اس کو پکانا ہے جب تک کہ یہ دودھ اس کے اندر خوش ہو جائے اور اس طرح سے یہ جو بیٹ روٹ کا کلر ہے آستہ آستہ ساری گاجر کے اندر شامل جائے گا اس کو اچھا ریڈ سا کلر دے گا آرٹیفیشل کلر اس کو اندر شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک کلو میں نے اس کے اندر چینی شامل کیا ہے کیونکہ یہ پانچ کلو گاجر ہیں اچھی طرح سے ان کو پکا لینا ہے جب تک کہ یہ دودھ اس کے اندر خوش ہو جائے اب دودھ تقریباً خوشک ہونے جا رہے ہیں بٹر اس کے اندر پہلے میں نے شامل کیا ہوئے ہیں اور اس کے اندر میں نے علاجی کا پوٹر بھی شامل کیا تھا اب تقریباً سارا دودھ اس کے اندر خوشک ہو گیا ہے سارا لیکوڈ ڈرائی ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں شامل کروں گی تھوڑا سارا خوشک دودھ تقریباً دوہ کپ کے قریب اور اس کو کھوئے والا ٹیسٹ دینے کے لیے میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے تین میں نے ڈبیا نہیں تھی ریکاٹا چیز کی ریکاٹا چیز بہت ہی مزیگ ہوتی ہے کریمی سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور کویا بنانے کا آپ کو جنجر نہیں کرنا پڑے گا بازار سے لینا پڑے گا یہ ریکاٹا چیز لیں اور اس کے اندر شامل کریں اور مزے مزے کا گجریلا آپ کریمی سا کھوئے والا انجوئے کریں اس طرح سے اس کے اندر یہ شامل ہو گیا ہے آپ اپنے مرضی کے جو بھی نارسس کے اندر شامل کرنا چاہے وہ اس کے اندر شامل کریں اور مکس کریں اور مزے مزے کا گجریلا انجوئے کریں میٹھا مقاجد تقریباً یہاں آر وقت ملتی ہے لیجئے عظم سب قریب بسم اللہ کیجئے یہ مزے مزے کا گجریلا اگر آپ بڑھائیں گے تو آپ کو بہت مزے آئے گا اس ریسپی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بٹر چکن کی ریسپی یہ میری اپنی ریسپی ہے سب سے پہلے میں نے ہانڈی کے اندر اوئل کے اندر شامل کے پیاس لسن ادرک سبز میرچ اور ایک تھوڑے سی دو سرخ میرچیں ان کو میں نے تھوڑے دیر بوننا ہے چکن کو پہلے میں نے صاف کر کے رکھا ہوا ہے دو کے وہ اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے موٹا موٹا میں نے ان کو فرائر کرنے کے بعد نکال لیا تھا اس کو میں نے پیس دیا ہے اور چکن shouldre میں نے شامل کا دیا ہے اسی آئل کے اندر ساتھ ہی میں نے اس کے چکن کے ساتھ زیرا شامل کیا ہے زیرا شامل کرنے کے ساتھ اس کو میں نے اچھا ترہ سے بون لینا جب تک یہ ٹک نہ پرا کے پانی خوشک ہو جائے اور اس کا کلر بھی ثورہ براون ہو جائے اچھا ترہ سے چکن کو اس طرح سے منزل ہ Rossی زبتہر کیا یا کر پینrogوی بھی شکو اور جو میں نے اور پیس کی اس کے اندر شامل کر دیا shut PRESت ڈی جو میں نے ڈیک ملپ اور پیاز کو میں نے فرائ کیا تھا اور اس کو میں نے ب emotれ讚 اور پیسٹ کے اندر بھی شامل شامل کر دیا اس کو پیسٹ کو پکانے کے بعد اس کے اندر میں شامل کیا ہے.:3 چمچ دائی ڈہی کا پانی جب تاک خوش کو تیいるگری بن پانچ منٹ کے لیے پکانے کے بعد ماں شامل کیا ہےetinuk اور تیریٹ چلی شامل زیادہ مسائلہ اس کے دن میں شامل نہیں کر رہی بٹر چکن کے اندر اور نائم میں پیسا ہوا چلی پوڈر اس کے اتنا شامل کر رہی ہوں اب آخر مسکر میں اس نے شامل کیا ہے تقریب انہیں کب کے قریب ایک کب کے جتنی ہے یہ کریم فریش کریم فریش کریم شامل کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے ساری کٹا ہوا ہرا دنیا اور تھوڑی سی ساری میرچیں جب تک کہ اس کا بٹر اویل سیپرٹ ہو اس کو اپکا لیں اس طرح سے اب مزے مزے کا یہ بٹر چکن ہی جوئے کرنے ہیت پہ ہر کوئی مٹر نہیں کھاتا تو چکن بھی ہونی چاہیے اور اس طرح سے یہ مزیدہ سی ایک ریسپی ہے آپ اس کے آپ کے ساتھ میں شامل کرنے یہ پانٹی ریسپی ہے یہ ہے چکن شنواری بہت مزے کی اور آسان سی ریسپی ہے سب سے پہلے میں مٹر کو میں نے شامل کیا ہے پریشر ککر کے اندر ساتھ ہی میں نے شامل کیا ہے تھوڑا سا پیاز اور ادھرک لستن ٹماتر اور ہری ملچے میں نے رکھی ہوئے دوکے سب سے پہلے اس کو مٹر کو میں خالب بونڈ رہی ہے اس کے اندر میں نے کوئی پانی کوئی اویل وغیرہ شامل نہیں کیا ہوا جو اس کا مٹر کا اپنا پانی ہے پیاز اور ادھرک لستن کے ساتھ اس کو میں خوشکا رہی ہوں پکا رہی ہوں اچھی طرح سے اس کا اپنا پانی خوشک ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی توسا چینج ہو گیا ہے براؤن سا اچھی طرح سے اس کی جو مٹر کے اپنی سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور اس کے اندر جو سمیل ہو گیا ہے وہ ختم ہو جائے گی پیاز اور ادھرک لستن کے ساتھ اس طرح سے اب اس کے اندر میں نے سابت ٹماتر اور ہری مرچیں اور ایک سرک مرچیں وہ شامل کیا ہے یہ پیپر ہے ریڈ پیپر سارا پانی شامل کرنے کے بعد اس کو میں پریچر گایا تھا 20 من کے لیے پریچر کا سارا جو ریلیز کرنے کے بعد اس کو میں نے اوپن کیا ہے اور اس طرح سے جو ٹماتر کے سکین ہے وہ نکال دیا میں نے اور ٹماتر چیتا سے گل چکے ہیں اس کے اندر اور سرک مرچ کا بھی میں نے اس کو جو چھلکے وہ اتار دیا ہے آپ دے سکتے ہیں کیسے مزے مزے کے اندر ٹماتر گل دیا ہے اب اس کے اندر میں نے نمک شامل کیا ہے اس کے اندر کوئی مسالہ نہیں جائے گا اب اوئل اس کے اندر شامل کر کے میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہ شنیواری کا ٹیسٹ نمکی نہیں ہوتا ہے ٹماتر کے ساتھ اس کا مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے اس کے اندر اور کوئی بھی مسالہ شامل میں نہیں کر رہی یہ بہت ایسان سی مزے کی ریسپی ہے اس کو اتنی در بھوننا چاکتا کہ اس کا اوئل سیپرٹ ہو جائے نمک میں نے شامل کر دیا پہلی آپ اس کے اندر میں نے شامل کر نہیں ہے کر ٹی وی ہری مرچے اور ہرہ دنیا آخر میں ہرہ دنیا اور ہری مرچے میں شامل کر کے تھوڑا سا اس کو بھون لیا ہے اس طرح سے یہ مٹن شنواری بھی ریڈی ہو گیا ہے بہت ایسانے کے ساتھ جلدی سے بن جائے گی پیچھو گو کر کے اندر اب اچھی طرح اس کو میں نے بھون لیا ہے اور یہ مزے مزے کی یہ ریسپی بھی ریڈی ہو گئی ہے امید آپ کو یہ ساتھی ریسپی پسند آئیں گی اگر پسند آئیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مزے والا فورڈ کو اور اپنی فیڈ پیک ضرور دیجئے گا کمنٹ بکس میں اگر آپ اندر میں سے کوئی بھی ریسپی ٹرائ کرتے ہیں تو پلیز ضرور بتائیے گا کیسا مزے کا ان کا ٹیسٹ آیا ہے تینک یو موسیقی موسیقی